سبسکرائب کریں بیل کے نشان کو دبائیں یہ کیسے کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم میں ہوں شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نکل کفالہ کے نئے قوانین کے بارے میں تفصیل کے ساتھ تو فرینڈز ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبا دیجئے جو کہ بلکل فری ہے اگر آپ پہلے سے ہمارے سبسکرائبر ہیں تو آپ کا بہت شکریہ وزارت محنت نے نکل کفالہ کا نیا قانون جاری کر دیا وزارت محنت نے نکل کفالہ سے متعلق نئے ضوابط اور شرائط جاری کرتے ہوئے بتایا کہ نکل کفالہ کے لیے کسی بھی غیر ملکی کارکن کا کسی بھی آجر کے جہاں مقصود مدد تک کام کرنا ضروری نہیں یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ دو سال کا اگریمنٹ ہوتا تھا یا تین سال کا اگریمنٹ ہوتا تھا کمپنی یا کسی کفیل کے ساتھ جہاں بھی ہم نکل کفالہ کرواتے تھے کہ اتنی مدد تک وہاں پر رہنا ہوتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے اب جب ہم چاہیں گے نکل کفالہ کرا سکیں گے اب ایگریمنٹ نہیں ہوگا اگر ایگریمنٹ کام کا ہوگا بھی تو ہوگا لیکن نکل کفالہ جب ہماری مرضی ہوگی ہم کروا سکیں گے اگر کسی غیر ملکی کارکن نے ایک ادارے سے دوسری ادارے میں نکل کفالہ کی درخواست دی اور منقول آلیہ ادارہ کے جہاں غیر ملکی کارکن کا ورک پرمٹ یا اکامہ ختم ہو گیا ہو اور تجدید نہ کرائی گئی ہو یا مملکت آمد پر تین ماہ گزر گئے ہوں اور اس کا ورک پرمٹ اور اکامہ نہ بنوایا گیا ہو ایسے ادارے میں نکل کفالہ نہیں ہو سکتا اچھا اب ایسے ادارے میں نکل کفالہ بھی نہیں ہو سکی گا جو سعودی کفیل ہے یا کمپنی آپ نے اعمال یا ورکر کا اکامہ تجدید نہیں کراتی یا پھر نیا بندہ آیا غیر ملکی اور تین مہینے گزر گئے اکامہ نہیں بنوایا تو ایسے ادارے یا کفیل کے پاس بھی نکل کفالہ نہیں ہو سکتا وزارت محنت نے نکل کفالہ سے متعلق ایک ثابت یہ مقرر کیا ہے کہ ایسے مملک کے کار قرآن کا نکل کفالہ نہیں ہو سکتا جن کے پاس نکل کفالہ پر پابندی لگی ہوئی ہے اس طرح ایسے آجر کے جہاں بھی نکل کفالہ کی اجازت نہیں ہوگی جس کی بابت یہ ثابت ہو چکا ہو کہ وہ اپنے جملہ ملاسمین کی تنہاؤں کی ادائیگی میں تاخیر کا مرد تکب ہو چکا ہے اب ایسے بندے ایسے کفیلیاں کمپنی کے پاس بھی نکل کفالہ نہیں ہوگا جو اپنے ورکرز ملاسمین کو تنہائیں تاخیر سے دیتا ہے اپنے نام سے غیر ملکی کو کاروبار کرانے والے ادارے یا ملاسمین یا اپنے تمام یا بعض ملاسمین کو کسی اور کے جہاں غیر قانونی طریقے سے کام کی اجازت دینے یا اپنا کاروبار کرنے کا موقع فرام کرنے والے آجر کے جہاں بھی نکل کفالہ نہیں ہو سکتا اچھا اب یہاں پر یہ بات ہے کہ جو سعودی کفیل یا پھر کمپنیاں اپنے نام سے غیر ملکیوں کو کاروبار کراتی ہیں یا پھر انہیں غیر قانونی طریقے سے کسی اور کے جہاں پر کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو ان کے جہاں بھی نکل کفالہ نہیں ہو سکتا اچھا اب قانونی طریقے سے ہو تو پھر ہو سکتا ہے اگر غیر قانونی طریقے سے چیمبر بھی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو تو ایسے ہی کام کر رہا ہو تو وہاں پر نکل کفالہ نہیں ہو سکتا نطاقات پروگرام میں مذکور ایسے غیر ملکی کارکن کا نکل کفالہ ہے اس کی آجر کی اجازت کے بغیر ہو سکتا ہے جس کا ورک پرمٹ جہاں اکامہ ختم ہو گیا ہو جس بندے کا ورک پرمٹ یعنی اکامہ ختم ہو گیا ہو تو وہ بھی نکل کفالہ کروا سکتا ہے وزارت نے یہ بات بھی صاف کر دی کہ ان طاقات زوابط کے بموجب موجودہ آجر کی منظوری کے بغیر ایسے نئے کارکن کا نکل کفالہ بھی کیا جا سکے گا جس کا ورک پرمٹ جاری نہ ہوا ہو وزارت نے یہ بھی بتایا کہ وزیر محنت یعنی کی منظوری سے کوئی عددار مخصوص حالات میں اگر آجر کی مرضی کے بغیر نکل کفالہ کی منظوری دے سکتا ہے یہ منظوری ایسی صورت میں دی جا سکی گی جب آجر اور عجیر کے ترمیان کوئی تنازہ چل رہا ہو کسی عدالتی ادارے میں مقدمہ چل رہا ہو اور آجر جان بوجھ کا مقدمہ کو طول دے رہا ہو ایسی صورت میں بھی نکل کفالہ ممکن ہے جبکہ مقدمہ کی سماعت کے دوران عدالتی ادارے نے اس کی سفارش کر دی ہو علاوہ ازی ایسی حالت میں بھی نکل کفالہ کی منظوری دی جا سکے گی جبکہ ادارے نے مسلسل تین ماہ تک کارکران کا مہتانہ ادا نہ کیا ہو یا ادائیگی میں تاخیر کی ہو اچھا اگر آپ سعودی عرب میں نئے آتے ہیں تو تین ماہ گزر گیا آپ کا اقامہ نہیں بنوارا ہے تو بڑے آرام سے آپ کفیل کی مرضی کے بغیر نکل کفالہ کروا سکتے ہیں آپ نے کفیل پر کیس کیا ہوا ہے اس کے دوران بھی وہ مقدمے کو طول دے رہا ہے آپ نکل کفالہ پھر بھی آپ کو اجازت ہے نکل کفالہ کروا سکتے ہیں اگر آپ کا کفیل آپ کو تنہا لیٹ دیتا ہے یا تین مہینے تک دیتا ہی نہیں ہے تو پھر بھی آپ بڑے آرام سے جو ہے نکل کفالہ کروا سکتے ہیں ہماری مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے یہ کیسے